اسلام علیکم میں ہوں فیصل محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل آج عدلیہ میں جو ریمارکس سامنے آئے ہیں معزز ججوں کے اس سے اس بات کی تو ایک واضح ثبوت مل جاتا ہے کہ کچھ ججز جو ہیں وہ حقیقت کے اندر انصاف کے حوالے سے جو کچھ معاملات پاکستان میں جس طرح مداخلت کی جا رہی ہے وہ اس پہ کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں اپنا ایک سخت موقع دیں گے ضرور لیکن کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ شاید قاضی فائز عیسیٰ تو قاضی فائز عیسیٰ کی حوالے سے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ قاضی صاحب شاید ہو سکتا ہے کوئی ایسی مطلب کوئی غیر متوقع مطلب فائز اللہ یعنی غیر متوقع میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سب کو پتا ہے کہ وہ کس کے پیارے ہیں اور کس کو سپورٹ کرتے رہے ہیں اور آج بلکہ انہوں نے جنرل فائز کے ایک جو حوالے سے ریمارکس میں انہوں نے کچھ الفاظ بھی ایسے کہے بہرحال چیف جسٹس ہیں وہ ریمارکس ہے لیکن اس دوران جو جسٹس منصور صاحب کے اور جو جناب اثر منللہ صاحب جو ہمارے معزز جج ہیں ان کے جو ہے ریمارکس جو ہے وہ بڑے قابلے گوھر ہیں اور اگر ان ریمارکس کو اگر آپ تھوڑا سا گوھر کریں گے میرے خیال سے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کچھ بات ہم آپ کو سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کے کچھ ججز جو ہیں وہ دھان چکے ہیں کہ یا تو وہ پاکستان کے اندر عدل و انصاف کو آزادانہ طور پر چلائیں گے اگر نہیں ہوگا تو پھر وہ اس کے خلاف ڈٹ کیس کا مقابلہ کریں گے لیکن پھر وہی بات کہ کیا ان کا جو سردار ہے یا ان کا جو دولہ ہے زبرات کا یعنی قاضی فائزی سے کیا وہ ان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا مجھے نہیں لگتا ہو سکتا ہے کہ وہ گھوڑے پر ستر کے برات چھوڑ کر بھاگ جائیں لیکن مجھے لگتا نہیں کہ وہ شاید اپنے براتیوں کا ساتھ دیں حالات کچھ ایسے ہی ہیں اچھا ادھر دوسری خبر جو سل رہی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے سن تو لیا ہوگا عساق ڈار صاحب کو انہوں نے بنا دیا تھا ڈپٹی وزیراعظم اب وہ میں نے آپ کو ساری صورتحال بھی بتائی تھی کہ ڈپٹی وزیراعظم بنانے کی کیا وجوہات تھی میں نے ساری باتیں آپ کو بتا چھوڑا ہوں گا نواز صاحب جو گئے تھے وہاں پہ چینہ گئے اور پھر اس کے بعد سعودرب گئے اپنے ذاتی تعلقات کو سارے معاملات انہوں نے رابطے کیا چینہ میں بیٹھ کے سعودرب میں بھی فون کیا اور دو تین ملکوں میں فون کیا اس کے نتیجے میں جو دباؤ آیا ساری خبر میں آپ کو دے چکا ہوں اس کے بعد جو ہے پھر فیصلہ کیا گیا کہ دونوں بھائیوں کے اندر کیونکہ یہ بات میں نے آپ کو کہی تھی کہ معاملہ اتنا خراب ہو گیا تھا کہ ہو سکتا تھا کہ شاید نواز شریف صاحب آتے ہی فیصلہ کر لیتے کہ یہاں سے جو لوگ ان کے ساتھ جو ان کے سپورٹ کرنے والے لوگ ہیں وہ فائی طور پر ایک پیس کونفرنس کرتے اور کہہ کر کرنے کے بعد یہ واضح طور پر کہہ دیتے کہ یہ جو حکومت اس وقت چل رہی ہے ہماری نہیں ہے ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہے اسے مسلم علیہ کی نواز کی حکومت نہ کہا جائے لیکن اس بڑھتے ہوئے خلیج کو پاٹنے کے لیے میں نے آپ کو بتا ہے کہ ساگدار صاحب کو لیا گیا فیصلہ کیا گیا تھا ان کے دو تین لوگوں کو اور بھی لیا جائے گا اس میں آج آپ نے دیکھ لیا رانہ صنع اللہ صاحب کو بھی بنا دیا گیا ہے سیاسی مشیر اب یہ ہے کہ آج سے آج سے دراغن کیا جا رہا ہے کہ اس کو نواز شریف صاحب کو اس سیٹ اپ کے اندر بہرحال اس سے یہ ہوگا کہ کسی نہ کسی تیر سے نواز شریف صاحب کچھ معاملات پر گرفت حاصل کرنے کی کوشش کریں گے اور اسٹیبلشمنٹ بھی ابھی اس لیے خاموش ہے اس تبدیلی پر ظاہر ہے آپ کے بہر میں بات تو آئے گی نا کہ یار مطلب جو اصل میں کرتا تھا تھا وہ کیوں خاموش ہے اس کی ایک وجہ یہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو سیٹ اپ جو اس وقت موجودہ جو خاص طور پر شہواز شریف صاحب کا ہے یہ بنیادی طور پر جو ایک ایسا سیٹ اپ ہے جس نے کہ امریکہ کے اندر جو بائیڈن انتظامیہ ہے ساتھ تو یہ ظاہر ہے بائیڈن انتظامیہ میں آپ کو بتا ہے کہ سب سے داوپیوز پارٹی کے ساتھ ہے لیکن کچھ ان لوگوں نے بھی در پردہ جو ہے اپنے معاملات دوس کیے تھے اور کچھ ان کے معاملات ایسے تھے جس میں انہوں نے امریکہ کو پسے پردہ کہا تھا کہ بائیڈن کو کہا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ چلیں گے کیونکہ پاکستان میں جو کچھ ہوتا ہے باپ ہوتا ہے بہرالخواہ ہمیں اس کی وجہ سے ہوتا ہے تو اب وہ تو معاملات خیر چلے گئے تھے آپ کو یاد ہوگا کہ جب ابھی آئی حکومت تو وزیراعظم شہوائی شریف نے کہا بھی تھا بائیڈن سے آپ نے پڑھا بھی ہو خبارات میں بھی ٹی وی میں بھی آیا تھا کہ ہماری حکومت کو تسلیم کیا جائے جو بھائی بھارت وہ تو ایک خبر کی حد تک تھا لیکن یہاں یہ محسوس کی اسٹیبلیشمنٹ نے گیا کہ وہاں پہ جیسے میں نے کہا ہے کہ ہواوں کا رکھ چینج ہو رہا ہے اور وہاں پر جب وہ آ رہے ہیں بائیڈن کے علاوہ کون ٹرم کے آتے آتے دیکھ کے اب ان کی کوشش یہ ہے کہ یہاں پر جو ہے تبدیلی آس سے آس سے یہاں پر بتدریج تبدیل آئی جائے اب وہ بتدریج تبدیلی ایسے لے کر آئیں گے کہ یہ یہاں پر ہوں گے نہیں لیکن کوشش یہ کی جائے گی کہ جب بلکل ٹرم کا ایک قدم رہ جائے گا بلکل وائٹ ہاؤس میں داخلے کا تو یہاں پر اچانک کوئی نہ کوئی بڑے فیصلے ہوں گے اور یہ فیصلے جو کی جائیں گے عدلیہ کے سر پر کی جائیں گے مطلب اسٹیبلیشمنٹ ج جو ہے وہ اپنے سر پر نہیں لے گی کوئی تبدیلی اگر لے گی میں تو باہ رہا کے رہا ہوں آپ کو بتایا کل تو بلکہ میں نے بڑا کھل کر بات کی تھی میں نے پیغام بھی دیا تھا اپنے طور پر اسٹیبلیشمنٹ کو کہ بھئی آپ کر لیں ریورس کر لیں تو میڈ بھی جو میں نے ان کو مشوری دیئے تھے اس پر عمل ہو بھی رہا ہے مجھے بتایا کسی نے کہیں بات چیت شروع کر بھی دیئے مجھے آج کسی نے بتایا کہ فیصل صاحب جو آپ نے بات کہی تھی اس کے اوپر کچھ لوگوں نے ہماری بات تو نہیں ہے اور بھی بہت سارے لوگوں نے کہوں گے لیکن چلو ہمارا بھی ایک چھوٹو کہتا ہے جب بڑے لوگ پتھر پھیک رہے ہوتا ہے نا تو ایک چھوٹی سی کنکری کہیں ہماری بھی ہوگی تو ہم نے بھی ان کو کہا تھا کہ بہتر یہ ہے کہ کر لیں کل قویلہ اگر آپ نے دیکھا ہو تو میں نے بڑے کھل کر کہا تھا تو اس لیے یہ خاموش ہیں یہ چاہ رہے ہیں کہ اچھا اسے اسے اگر بتا دریج اگر کوئی تبدیلی ہو جاتی ہے اگر کوئی امران خان سے کوئی گیرنٹیاں مل جاتی ہیں یا کچھ معاملات تیہ ہو جاتے ہیں تو پھر یہ ہے کہ جیسے اگر ٹرمپ آتا ہے تو پھر ہم اس کو بلکل اگزم سے کہتا رہے ہیں کہ ادھر سے ادھر کر دیں گے بٹن کو آن آف کر دیں گے ابھی وہ بل کوئی بٹن کو نیچے لے آئے اپنی ہاتھ تک پہنچا رہے ہیں یعنی بات چیت کر کے امران خان کے ساتھ پسے پردہ معاملات چلنا ہے ایلی گورڈ کہہ رہے ہیں بھارا لوگو ٹھیک ہے ان کی لیکن میں ابھی آپ کو پھر بتا ر میں آلڈی تبدیلی ہو چکے گی کیونکہ اگر انہوں نے نہیں کیا تو میں نے بتا چکا ہوں پھر ان کے ساتھ کیا ہوگا وہ میرا کل کا ویلوگ آپ ضرور دیکھ لیں اچھا مروت صاحب کو دوبارہ امران خان نے کہا گیا ہے کہ پبلک ایکاؤنٹ کمیٹی کے لیے منتخب کر لیا ہے مجھے تو خیر نہیں پتا اس بارے میں میری تو آج اتفاق کی بات ہے میں بہت مصروف رہا ہوں اور میں پر ٹائم بھی نتاج بھی لوگ کرنے کا لیکن بھارا میں نے کہا چلی پانچ جسمنٹ کے لیے کر لوں آپ سے کچھ دو چار خبریں تھی بڑی ہے تو اگر انہوں نے کیا ہے شیف صاحب نے تو ٹھیک ہے ان کی مرضی ہے وہ بھارا سمجھتے ہیں صورتحال کو اور پھر اگر ان انہوں نے کہا ہے مران خان صاحب نے مروت کو گور بنا دیا ہے تو ظاہر ہے پھر ان کو کچھ گائیڈ لائن بھی ان کے لیے دلوائی ہوگی کہ آپ نے وہاں پہ کس طرح بیٹھ کے کام کرنا مطلب آپ نے وہ حلہ شیرینہ نہیں دینا مطلب وہ اسے کہہتا ہے کہ بلکل بچکانہ کوئی حرکت نہیں کرنا کیونکہ باز بچکانہ حرکتیں کر جاتے ہیں اور وہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خود کبھی اچھے بننے کے لیے میں یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ وہ غدار ہیں میں میرے پاس کوئی اطلاع نہیں ہے ل یہ مجھے بہرحال پکی پکی بات ہے کچھ ان کے قریبے ذراعات ہے کہ وہ خبروں میں رہنے کے لیے بعض وقت وقت وکٹ کی دونوں طرف کھیل جاتے ہیں تو وہ وکٹ کی دونوں طرف کھیلنا جانا وہ پارٹی کے لیے نقصان دی رہا ہوتا ہے تو یہ دیکھیں کیا ہوتا ہے بہرحال ایک اہم خبری اچھے جو سب سے بڑی خبر جو پاکستان میں سواتی ہے کہ دیکھیں وہ مریم نواز صاحبہ نے جو ہماری چیف منسٹر ہیں انہوں نے جناب وہ کسانوں سے گندم لینے سنکار کر دیا یہ بہت بڑی ایک سادش ہے آپ کو یاد ہوگا کل کے وی لاغ میں بھی میں نے کہا تھا کہ ساری دنیا کے اندر کچھ معاملات ایسے چل رہے ہیں اس پر پہلے میں وی لاغ کر چکا ہوں آنے والی دنوں کے اندر سالوں کے اندر میں نے کل پورا بتایا تھا کہ یہاں گندم کی اقلت ہوگی بہن الاخوام میں کچھ سادشیں ہیں کچھ معاملات ہیں اس وقت تو ان کو چاہیتا کہ جہاں سے بھی جتے بھی گندم مل رہی اس گندم کو لے کے سٹور کریں کل میں نے کہا بھی تھا لیکن آج افسوس کی بات ہے کہ آج وہ الٹی خبر ہوگی بلکل ماں سے کہ انہوں نے باتی کرنے سے انکار کر دیا آپ مجھے بتائیں کہ اگر وہ گندم اگر ساری ضائع ہو جائے گی اور ابھی کسی وقت بھی پاکستان میں بڑے پیوانے پر بارش رہے گی ساری گندم مرباد ہو جائے گی تو یہ جو ہے انہوں نے کام کرنے جا رہے ہیں مجھے نہیں پتا کہ یہ کیوں کر رہے ہیں کیا ان کا کوئی وطن دشمنی کا پلان ہے لگتا تو ویسے وطن دشمنی کا پروگرام ہے کیونکہ جو مسلمی نماز کر رہی ہے نا لوگ تو کچھ بگلے بجانے لگتے ہیں نا لیکن حقیقتا بتاؤں یہ بگلے بجانے کی بات نہیں یہ ملک ابھی بھی اسٹرل تباہی کی طرف لے گی جا رہے ہیں آج وہ خوش ہو گئے آئی ایم ایف نے ان کو پیسے دے دیئے تو انہوں نے ف فرزہ ملنے کے بعد آپ نے اگر پیٹرول کے پیسے نیچے گرا دی تو کون سا کمال کیا لوگ بگنے بجا رہے ہیں جناب وہ دیکھئے مسلمی نواز نے آٹھ روپے بتانی دس روپے پیٹرول مجھے بھی کئی لوگوں نے میسیج آئے میں دیکھا بھی نا مصروف تھا میں ابھی ابھی آیا ہوں دکٹر کے پاس بھی گیا تھا کچھ اور میرے تو وہ میں نے پڑھا بھی لکھا گیا لوگوں نے میسیج کیا کہ جناب فیصل صاحب دیکھئے جناب وہ آٹھ روپے بھئی وہ آٹھ روپے کمال کوئی کوئی مطلب پاکستان نے کمایا تھوڑی ہے مطلب یہ کہ میرے پاس تو پیسہ نہیں ہے میں دوسرے سے پیسہ لے کے اور کسی اور کو سہولت دے تو یہ تو یہی بات ہو گئی نا کہ وہ اگر میں نے پیسہ لیا تھا کچھ اپنے پر لگا تھا کچھ اپنے حالات کو درست کرتا میں نے وہ ان سے لے لیے ایک ارب روپے اور عوام کی جیب میں ڈال دیا تھوڑا تھا خوش کرنے کے لیے اور باقی وہ دے گا کون دیں گے تو آپ ہی دس روپے عوام کی جیب میں ڈال دی دس روپے عوام کی جیب میں ڈال دی ایک عرب روپے واپس عوامی کرے گا میں نہیں کروں گا وہ دس روپے کے بدلے ایک عرب روپے واپس کرے گی فراڈ آپ دیکھیں یہ ظلم اس ملک کے ساتھ کر رہے ہیں یہ لوگ اور میں آپ کو ہوتا ہوں سب سے بڑی بات ہے کہ وہ ورلڈ ایکنومک فرم کے اندر آپ نے تقریر سنیے کل وی لاغ لمبا تو میں نے بات نہیں کی تھی وہ ورلڈ ایکنومک فرم میں آپ نے شہباز شریف کی تقریر سن لے انہیں کیا کہا ہے کہ ہمارے حالات بڑے خراب ہیں آپ نے سنے ہی ہوگا ہمارے حالات بہت خراب ہیں ہمارے تو مطلب اخراجات سے جو ہے زیادہ ہیں آمدن ہی ہماری کم ہے ملک کے بہت پریشانیاں ہیں چیزیں کنٹرول میں نہیں ہو رہی بہت سارے معاملات بگڑے ہوئے ہیں اور ساری ساری آٹھ دس برائیاں جو وہ کر سکتے تھے مختصر میں آپ ہوتا نو وہ انہیں وہ ورلڈ ایکنومک فرم میں بیٹھ کے کر دی یہی تو میں آپ سے بنیاد جیسے کہ جس قسم کے لوگ آپ لے کر آئیں انہوں نے آپ کو کوئی سرمایہ کاری علاقہ نہیں دے نہیں مہا بھی جو لوگ بیٹھے تھے وہ یقین کرے سب وہ کہہ رہے یہ لوگ آتے ہیں اپنے ملک کی تعریف کرتے ہیں کہ بھئی آپ یہاں پر پیسے لگائیں ہمارے ملک کے حالات بہت اچھے ہو جائیں گے سب کچھ ہو جائے گا آپ کو ریفنڈ ملے گا ون منڈو سہولت ہوگی فلاں 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 ایسی بات ہوں کہ وہ تو کہہ رہے ہیں ہمارے ایسا ہو گیا ہے ہمارے تو اخراجاتی بہت ہو گئے ہیں ہمارے تو معاملاتی کنٹرول نہیں ہو رہے ہیں ہمیں تو ایسا ہو گیا ہے ہمیں یہ ملک دشمنی نہیں تو کیا یہ میں آپ کو سمجھا رہا تھا غور کرنا آپ خود یہ ملک دشمنی نہیں تو کیا اس کو محبت کہتے ہیں ملک سے بیرون ملک میں بھی آپ نے پاکستان کی پیٹ میں شراخ ہوپا اور اندور ملک میں بھی آپ پاکستان کی پیٹ میں شراخ ہوپ رہے ہیں قوم کو بھوکا مارنے کی کیوش کر رہے ہیں یہ بہت بڑی بات ہے جو میں نے آپ کو بتائیے اس طرح آپ نے دیکھنا ہوگا قوم کو چاہیے کہ اور گرے میں ایک ایک بات بتاتا ہوں دیکھنا صرف آپ کا کام ہے اچھا دوسرا یہ کہ چھوٹی سی بات کر دوں کہ ایک حکومت کی کوشش یہ بھی ہو رہی جناب کہ وہ فضل الرحمان صاحب کو جناب کاٹ دی جائے بلکل ان کے ساتھ فضل الرحمان کو علیدہ کرنے کی کوشش کیا رہی ہے اور یہ کوشش ابھی بھی آخر وقت ہے یہ کی جا رہی ہے کہ پیپلز پارٹی کے اندر یعنی ٹرمپ آتا ہے تو پیپلز پارٹی کے ساتھ تو رکھیں آہ یا نواز شریف کو رکھے لیکن ایک یہ بھی ساتھ پیرلر میں بات چل رہی ہے کہ اگر امران کو چھوڑنا پڑا یا امران کو ہم نے کوئی ریلیو دینا پڑا تو اس طرح کر کے دیں کہ پارٹی کو لیروں لیر کر دیں گے مطلب اس طرح ہم توڑ کے کر دیں گے اٹرامائیو بلے چھے ہم نے تو یہ پارٹی میں فوٹ پڑ کے سب ٹوٹ فوٹ ہو گیا ہم کیا کریں تو اس پر بڑا کام ہو رہا ہے اس وقت یہ میں آپ کو بارہا بتا رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی اور نواز شریف اور جو ہمارے کرتا دھرتا ہے وہ تینوں چاروں ملکے اس وقت ان کی پوری کوشش ہے کہ پیٹے کو بلکل لیروں لیر کر دیں تاکہ اگر اچانک کوئی اگر کوئی معاملہ تیپ آ جاتا ہے کوئی یوٹن ہو جاتا ہے اور اچانک ہی الیکشن کی طرف چل جائے مثال کو جیسے کل مولانا فضل الرحمن نے کہتا ان کی بات ہے میں دے دیں سب ان کو اور چلے ہم دوبارہ سکتے ہیں الیکشن کر آئے تو پارٹی میں اتنی ٹوٹ فوٹ ہوئی ہو اتنی ٹوٹ فوٹ ہوئی ہو کہ پھر یہ آپس میں لوگ بلے گیا یہ تو جماعت کچھ کر رہی نہیں پاتی یہ پہلے بھی الیکشن کر کے ناکام ہو گئی پھر دوبارہ الیکشن ہوا تو یہ کچھ کر رہے ہیں لوگوں کو آگے بیچھے تو اس کے اوپر ان کی نظر رکھنے ہوں گی کیونکہ اگر یہ نہ ہوا اگر یہ نہ ہوا اور یہ کھٹے ہو گئے اور ساتھ میں مولانا فضل امان مل گیا میں بار بار کہہ رہا ہوں مولانا فضل امان صاحب اگر عمران خان کے ساتھ مل گئے تو آپ یقین کریں کہ مہینہ میں نے بار بار کہا تو یہ مہینے دیڑھ مہینے کے اندر اس حکومت کا بڑا گھرک کر دیں گے نہ صرف حکومت کا بڑا گھرک کر دیں گے بلکہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی پانی پلا دیں گے ان میں تھی طاقت ہے مولانا فضل امان اور پی ٹی کے لوگوں میں اس لیے یہ کام ہو رہا ہے اور بہرحال دیکھیں کیا ہوتا ہے میں نے عدلیہ کا بتایا جو آج میرے پاس ٹائم کم تھا بہرحال ایک اور چیز یہ ہے کہ جو اہم چیز ہو یہ ہے میں آپ کو ایک چھوٹی چیز خبر دوں کہ پولنڈ نے جو ہے آفیشری طور پر ریکویسٹ کر دی ہے آمیرکہ سے کہ آپ جناب نیوکلیہ ہتھیار لگائیں آہ اس پہ صبح جو جیسی یہ خبر گئی ہے نشر ہوئی ہے تو پتہ ہی لگا کہ اس وقت جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو اس وقت آہ ماسکو کے اندر اہم آہ ہنگامی اجلاس جو ہے جاری ہے اور وہ سوچ رہے ہیں کہ اس تمام صورتحال کے اوپر کہ جب یگر ہمارے بلکل پولنڈ پگننیوں کے ہردیار لگ جائیں گے آہ کے تو پھر ہم کیا کریں گے آہ تو اس کے اوپر سنا ایک اہم آہ جو ہے بات چیز چل رہی ہے اور دوسرا یہ کہ ہوسیوں نے بھی جو رہے ہیں اپنا جو آہ لڑ رہے ہیں یمن کے اندرون نے اپنے دارے کا جنگ کو پھیلانے کی بڑھانے کی کوشش کی اور یہ خبر یہ بھی آئی ہے کہ افریقہ جو ہے بہت سارے ہوسی جو ہیں مسلح ہو کے جا رہے ہیں اور افریقہ سے بھی وہ کہتے ہیں کہ اگر یہاں پہ جنگ ہوتی ہے مسلمانوں کے ساتھ اگر جا کوئی معاملہ کر بڑھتا ہے تو پھر یہ ہے کہ افریقہ سے بھی وہ کیا کہتے ہیں ان کے حداف جو ہیں وہاں پر ان پر حملے کریں گے بہرحال یہ کہ دنیا کے حالات یونٹ ٹھیک نہیں چل رہے آج کے لیے تنا ہی آج میں بس وقت کم ہے اور میں انشاءاللہ کل ہوا تو آپ کو اپنے ویلوگ کے اندر آپ کو کچھ باتیں بتاؤں گا ہیں اور آج دیر بھی ہو گئے اس کے لیے میں آپ سے معذرت کھاؤں اپنا بہت خیال لکھئے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی